موسیقی نمبر دو انجمن تاجرہ دریہ خان کے ذابط اخلاق کی اکمل پابندی کروں گا نمبر ٹین اپنے فرائن نمبر چار تاجرہ کے درمیان کسی مسئلہ کی مذہبی سیاسی اور گروہی تفریق رواہ نہیں رکھو گا نمبر پانچ تاجرہ کے جائز حقوق کے تحفظ اور خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھوں گا نمبر چھے مشاورت اور قصت رائے سے تیہ پانے والے تمام فیصلوں پر عمل اور ان کے نفاذ میں کوتا ہی نہیں بڑھ دوں گا تیانت دار اور محبے وطن اور پیار کرنے والے اور مخیر انسان ہیں ان کو بھی اس کے لئے لانا خالہ صاحب صدر انجمن تاجران قلوب کورٹ ملک آشد پوکر صاحب اس کے لئے سٹیج پر بیٹھے ہوئے بندار میں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں کو اسلام آمد جہاں تک تعلق ہے تاجران کا اس میں سارے پراسس میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں جو بات بھی کروں گا دیانت داری سے کروں گا مجھے جھوٹ بولنے گا کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انشاءاللہ میں جھوٹ بولتا بات یہ ہے کہ بھی یہ پراسس تھا بہت اچھا کام تھا میرے آقا نامدار حضر محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تاجر کے سر پہ تاجر اور یہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ہر تقریر میں کہ ہمارے سر کا جو تاج ہے وہ تاجر تاجر تجارت ایسی چیز ہے جو میرے آقا نامدار حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کی عمر سے شروع کی اور دیانت داری سے تجارت کرنا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اس میں جتنا رزق اللہ تعالی نے دیا ہے اس لیے میں ہے ہی نہیں تو میں یہ بات کہوں گا کہ جہاں تک الیکشن کا پراسس تھا اچھا ہوا یا برا ہوا اب آپ لوگوں کو بھول جانا جائیں ہم سب بھائی ہیں ہم سب تاجر ہیں جس نے مقابلہ کیا جو الیکشن سے پہلے چلے گئے الیکشن ہو جاتا پھر بھی یہی ضرورت ہے کسی نے تو بننا تھا یہ کوئی اس میں جتنا بھی ہے نا خرچے ہی خرچے ہیں جو بندہ دیانت داری سے اپنے گھر سے خرچ کرے گا تو وہ زندہ رہے گا یہ نہ اس میں کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی اس میں جہاں ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہ اس میں کوئی اسی قسم میں کوئی وظیفہ ہے یہ خدمت خدمت اور صرف خدمت ہے دوہزار آٹھ سے پہلے یہاں تاجر بھی تھے مکھر میں بھی تھے لیکن میں اس وقت خراجت ایسے ان پیش کروں گا اپنے مروم بھائی رانا محمد حنیف کو آمین دوہزار آٹھ میں کچھ شخصے ہیں تاجروں کی صدارت کا بیڑھا اٹھایا اور تاجر کا نام اس طریقے سے زندہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت جو بھی سے لے کا چاہے ڈپٹی کمیشن رو چاہے سسٹر کمیشن رو چاہے ڈی پی ہو یا کوئی بھی ہو وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم نے پکھر جیسی عجیمان تاجران زلا پکھر جیسی ہو صرف پکھر جیسی زلا پکھر جیسی تاجران پورے پاکستان میں بھی نہیں دیکھیں تو یہ کیا ہے اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ خدمت خدمت اور خدمت کا صلح تو میں یہ دوبارہ گزارش کروں گا اور خراجت احسین پیش کروں گا نوید احسن نیاز کو ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے انتہائی ہنمن سے جوان مدی سے اور حوصلہ رکھ کر گالیاں کھا کر برا پھلا سن باتیں سن کے علیکن نوید احسن نیاز اور اس کی ٹیم انتہائی نیک ہے ٹیم ہے نوید احسن نیاز انتہائی دیاندار انسان ہے انہوں نے پڑے حوصلے سے بڑی ہمت سے اس کام کو سر انجام دیا میں ان کو اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا جہاں تک تاجر کے حقوق کا تعلق ہے ماشاءاللہ آپ کے ایسی صاحب اچھے آدمی ہیں شریف آدمی ہیں ہماری ان سمیٹکوں میں ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ تاجر کے ساتھ پیار محبت جتنا بھی کرو گے اس سے سو گے نہ باقسی بھی لگے انشاءاللہ ہم لوگ نہ غلط کام کرتے ہیں نہ کوئی نشائق آور کے امتاد کرتے ہیں نہ کسی چوڑ ڈاگوں کے امتاد کرتے ہیں ہم حرم ہو ربیعہ اول ہو مذہبی معاملات ہو سیاسی معاملات ہو ذاتی معاملات ہو ہم بڑھ جڑ کر تاجر جائے پورے ذلہ کے حصہ لیتے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ ہراول دستہ کا کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ جسے انتظامیہ خود بھی ناکام ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم وہ کام امن کے لیے بھائی چارے کے لیے محبت کے لیے سر انجام دے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام مذہب کے لوگ اگر میں سننی ہوں تو میں یہ گرنٹی سے کہہ دوں کہ اہل تشریف ہم جو بات کہہ دیں چاہے اہل تشریف کا جلوس ہو چھکڑا ہو کوئی بات ہو ہم یہ کہہ دیتے خبردار انہوں نے آئی تک ہم یہ نہیں کہا یا تم نے ہمیں برا بھلا کیوں کہا وہ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی طرح اہل سننس سے جو بھی مذہب ہیں سب ہمارا اعترام کیوں کرتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے میں نے اکثر تقریروں میں یہ کہا کہ جس وقت تک ہمارا شٹر کھلا ہے ہم سب پھائی ہیں سب مسلمان ہیں کوئی شیعہ نہیں ہے کوئی سنین نہیں ہے کوئی جوبندی نہیں ہے کوئی عیسائی نہیں ہے شٹر کے کھلنے تک ہم سب پھائی ہیں اور شٹر کی عزت کے لیے ہمیں جو قربانی بھی دینی پڑی انشاءاللہ سے درے گر ہی کریں جو بھی قربانی دینی پڑی شٹر کے کھلنے تک تم سب ایٹ ہو اپنا کام جیسے مرضی انجام دیں اگر آپ لوگوں نے زندہ رہنا ہے تو شٹر کا احترام کرنا پڑی کیونکہ شٹر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن دی ہے جہاں تک آپ کے حقوق کا تعلق ہے ہم نے آج تک جب بھی کوئی نیا ڈی سی آیا ڈی سی آیا ڈی پٹی کمیشنر آیا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا ذات کی فراہ کام ہے فرما ہم کبھی نہیں جاتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے بھی نہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ ہم ہر موقع پر ڈھوٹی دے رہے ہیں ہر کام پر ڈھوٹی دے رہے ہیں لیکن ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں سب سے زیادہ پیاری ہے ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں اور اپنے گھروں سے دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ملک نظیر کھیپٹا سے ہم نے جو جو چیزیں بتلائی ہیں میں ان کو خراجت ایسی پیش کرتا ہوں اتنے تھوڑے حفظے میں جتنے کام انہوں نے کیے ہیں سچی باتیں اس کی مثال نہیں ملتی تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیت دیں الیکشن کا پراسس ہے مدان کھلا ہے جس کا دل چاہے پھر اس سے لے لیں بھاگنا نہیں چاہیے یہ کوئی وہ نہیں ہے ذاتی لگائی نہیں ہے جس کو آپ لوگ منتخیب کرتے وہ آجائے اس کے بعد دوسرا آجائے جو اچھا کام کرے گا وہ رہے جگہ باقی چلے جائیں گے تو میں آپ کو ایک مرد پر وقت کافی ہو گیا یہ یقین دلاتا ہوں اور میری یہ الفاظ ہے انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ کسی کے باپ کی جورت نہیں ہے کہ میرے تاجہ سے کسی پورے ذرے میں کوئی زیادتی کریں نجائے زیادتی کوئی نہیں کر سکتا کسی کی جورت نہیں ہے جو پندہ بھی زیادتی کرے گا وہ ذرے میں نہیں رہے گا لیکن دو نمبر کام حملے نہیں کرنا کالا پتھر حملے نہیں بھیجنا منشاعت فروسوں کو امداد خملے نہیں کرنے جواری شرابی کے ساتھ خملے نہیں لگنا جانت داری سے اپنا کام کرنا ہے جہاں منافع لو رزق کے لیے ہر بندہ کو روزی کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکٹ آلے گا آپ کی محنت میں بھی برکٹ آلے گا آپ کو کامیابیوں بھی دے گا اور میں اسی سے ایک مردبہ پھر اپنے نظیر کھنٹا صاحب کا ملامہ ساری صاحب کا الیکشن بورڈ کا اور آپ تمام بھائیوں کا رفیق خان صاحب کا جس محفل میں شریک ہوئے دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی آپ نے مجزت دیا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو تمام کو ہم سب کو دیر و عزدے بھی دے گا اور ہر قسم کے وہ بات سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے گا شکریہ بھی ہمارے سب پر فرض آئیے اس کو فرض سمجھ کیا آپ لوگ سرنیاں بے دوسری میری کھیمٹا صاحب سے اور غلام علیہ انساری صاحب سے ایک گزارش ہے یہ بات رہ گئی تھی کہ جو ساتھی ہمارے پھائی جنہوں نے الیکشن اف پرانسز میں حصہ نہیں بھی لیا ان کے لیے اور آپ دوستوں کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو سب کو دوبارہ اکٹھا کریں یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے میں پہلے کی حاضر ہوتا میں پھر بھی آ جاؤں آپ لوگ شہر کے دریہ خان کے بات شہور لوگ ہیں پانچ دس آدمیوں کے ایسی کمیٹی بنائیں جو سب کو اکٹھا کریں اور یہ کمیٹی پہلی پرانٹی میں آپ اس کمیٹی کو بنائیں گے یہی ہی عزت ہے یہی وقار ہے اور یہی انسان کا مقام ہے تو میری یہ گزارش ہے اور مجھے امید ہے کہ میری پاس کو رد نہیں کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جو جیوے پاکستان میٹھے سریلے سچے گیت غزل کا دل کش مکڑا پاکستان زمین پہ ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا جیوے پاکستان جیوے پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے چینل ڈیلی جی ٹین نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں گے جی ٹین نو جناب سبسکرائز کرو لائک کرو شیئر کرو جناب تینک یو